موسیقی سیمٹ کے ریٹس کی بارتے ہیں سیمٹ کے ریٹس کی بارے میں جس طرح میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ستنہ جولائی تک آپ انتظار کریں کیونکہ بہت زیادہ توقع تھی کہ پندرہ جولائی تک پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کم ہی آ جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ سولہ یا ستنہ تاریخ کو جو نئے ریٹس آئیں گے سیمٹ کے امید کی جاتی ہے کہ وہ بیس تیس چالیس روپے یا پچاس روپے بیک پر بیک کم ہوں گے لیک لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اس قدر اتنی جو متوقع تھی اور جتنی گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے ڈیزل کے اندر پیٹرول کے اندر اتنی زیادہ قیمتوں کے اندر کم ہی نہیں کی گی بیسیکلی یہ مافیاز ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں اگر ٹرانسپورٹ مافیا کو دیکھ لیں تو وہ سیمٹ مافیا کو دیکھ لیں تو وہ اور اگر سٹیل مافیا اور اس طرح کے کنسٹرکشن مٹیریل سے مطلقہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنا پرافٹ جو ہے وہ ایک دفعہ ان کا اگر پرافٹ بلفارز ان کو ایک چیز میں دس پرسنٹ بچت ہو رہی ہے تو وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اگر پرائسز کم بھی ہو گئی ہیں تو اپنا پرافٹ مارجن بڑھایا جائے نہ کہ اپنی س سیمٹ کی قیمتیں تھی ان کو کم نہیں کیا جتنی کے متوقع تھی اور یہ بڑی ہی مایوس کن صورتحال تھی میرے لیے کہ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے سیمٹ کے اندر بہت زیادہ کمی آنے کا چانس ہے جس میں کم سے کم میرا اندازہ تھا کہ 30 رپیس تک پار بیگ نیچے جائے گا 30 40 اتنا اندازن لازمی نیچے جانا چاہیے تھا کیونکہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں جس اسی ریشو سے بڑھ رہی تھی تو انہوں نے پ پرائیسز ہیں اگر وہ ریوارس ہوئی ہیں تو اس کو انہوں نے اس قدر تیزی کے ساتھ ریوارس نہیں کیا اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیمٹ کی پرائیسز ہیں وہ کیوں کم ہونی چاہیے تھے سب سے پہلی بات کہ جو ڈالر کی پرائیس تھی وہ سٹیبل ہو رہی تھی اور کچھ نیچے آ رہی تھی ایک کیونکہ ڈالر بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی کسی بھی چیز کی پروڈکشن کے اندر کیونکہ ڈالر کی پرائیس اوپر جائے گی تو اس کی جو آپ کی پ پاسٹ ہے وہ اوپر چلے جاتی ہے اور دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ تھی آپ کا جو گورمنٹ نے انسینٹیو دیا تھا جو پنجاب کے اندر الیکشن ہوا تو اس سے الیکشن سے تین چار دن پہلے ہی انہوں نے انانونس کر دیا کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر رہے ہیں تو دوسری بہن بڑی وجہ یہ تھی اور تیسری جو بڑی وجہ ہے جو کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کام اپنے ابھی جو کنسٹرکشن کے کام چال رہے تھے وہ روکے ہو ہیں کچھ لوگوں نے نئے کام شروع کرنے تھے انہوں نے شروع نہیں کیے کچھ کے کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو بہت سلو چل رہے ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے کے مٹیریل کی پرائسز اوپر جانے کی وجہ سے افورڈیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کام کو روک دیا ہے اس کی وجہ سے سیمٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی آ چکی ہے اگر دیکھا جائے تو گورمنٹ نے پیٹرول کو تو کم کیا ڈیزل کو کم کیا لیکن جو مافیاس تھے انہوں نے اس کے چی سیمٹ کر اگر ہم ابھی بات کریں سیمٹ کے ریٹس کی تو سیمٹ کے تازہ ترین ریٹس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فوجی سیمٹ کی جو کہ ہے ایک ہزار ستر روپے پر بیگ ڈی جی سیمٹ ایک ہزار اسی روپے پر بیگ بیسٹ وی سیمٹ ایک ہزار اسی روپے فی بیگ میپل لیف ایک ہزار نووے روپے فی بیگ میپل لیف وائٹ پندرہ سو روپے فی بیگ کوہارٹ سیمٹ کا آج کا تازہ ترین ریٹ ہے ایک ہزار ستر روپے فی بیگ اٹک سیمٹ ایک ہزار پچتر روپے فی بیگ پاکستان سیمٹ ایک ہزار اسی روپے فی بیگ اسکری سیمٹ ایک ہزار ستر روپے فی بیگ پائینئر سیمٹ ایک ہزار اسی روپے فی بیگ پاور سیمٹ ایک ہزار نووے روپے فی بیگ فلائنگ پاکستان سیمٹ ایک ہزار پچاس روپے فی بیگ چرات سیمٹ ایک ہزار ستر روپے فی بیگ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو وائٹ سیمٹ کا بیگ ہے وہ چالیس کے جی کا ہوتا ہے جبکہ باقی تمام کمپنیز کے جو سیمٹ ہیں یعنی نارمل سیمٹ گری سیمٹ جو ہے وہ پچاس کے جی وزن کا ایک بیگ ہوتا ہے ہماری اس ویڈیو میں آپ نے پاکستان کے اندر جو تازہ ترین فیمس کمپنیز ہیں سیمٹ کی ان کے جو تازہ ترین ریٹس ہیں اس کے بارے میں آپ نے آج ابھی اگائی حاصل کی ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو وقتن فوقتن جو بھی آپ ڈیٹس ہوں گی سیمٹ کے ریٹس سے بارے میں آپ کو جلد از جلد اگاہ کیا جائے گا آپ اگر اپنے گھار بنا رہے ہیں یا اپنا گھار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو برپور فائدہ حاصل ہو ہماری اس چینل کے توسط سے اور ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اسے لائک کر دیں اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی ابھی کنسٹرکشن سے اٹیچ ہیں جو مکان بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بنا رہے ہیں ان کو بھی یہ معلومات پہنچ سکیں آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہار ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے محصول ہو ابھی تاکہ لیے اتنا ہی آسم اناس کو اجازت نہیں ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوارہ آذر ہوں گے اپنا بہت سارہ حیاء رکھئے گا اللہ حافظ